ویور صاحب دیکھ رہے ہیں بیہار اچکل اور میں ہوں عمران علی آج میں یہاں پر نئے پرچار کے روپ میں کارج بھار سمالا ہے محمد فرہاد عالم انساری نے میں جاننا چاہوں گا ان سے کہ اس طرح سے پہلے سب کچھ چل رہا تھا بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ کام کیا ہے سکول کو آگے بڑھایا ہے اب ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جتنا کچھ آگے بڑھا ہے اس سے اور آگے بڑھائیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بڑھائی دیتا ہوں فرہاد صاحب شکریہ بہت بہت مبارک کیونکہ آپ نے آ جائے اور اس طرح کا پروگرام رکھا اور میرے ساتھ میں آپ نے شیئر کر رہے ہیں شکریہ پہلے سوال کہ آج آپ نے اس موقع پر جو آپ سمبودھن کر رہے تھے تو بہت 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 بھوک ہو گئے تھے آپ بلکہ آپ کے آنسو کچھ کچھ باہر آ رہے تھے کہ آپ ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر تو پہلے سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنے گاؤں کے بارے میں اور اپنی پڑھائی کے بارے میں بتائے کہ کہاں سے نکلے آپ اور یہاں تک آئے تھے میری سکولنگ ون ٹو فائب میرے گاؤں میں ہی ہوا جس کا نام ہے پراثمک ویدعالے پننیا بہت ہی خپڑے کا مکان سکول تھا یہ پننیا ہی پنچائت میں ہائے آج کی ڈیٹ میں وہ بانکر یا بلوک کے اندر آتا ہے اور تھانا ہی مانگمنٹ پڑھتا ہے اس زمانے میں فیسلیٹی تو نہیں تھی نیچے ہی بیٹھا جاتا تھا ٹیچر بھی بہت کم تھے مگر جو بھی ٹیچر تھے جو بھی ٹیچر تھے بہت اچھے سلیکے سے پڑھاتے تھے میں نے اس پر گریپس کیا میں نے ان کے اندر کوالیٹی دیکھا اور کوالیٹی ایک ہمارے پرینہ کے روپ میں اوہر کے سامنے میں آئی کہ میں بھی ایک دن کچھ اچھا کروں گا میں نے اس طرح کا سوچا تھا لائف میں یہ ایم لے کر کے میں آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا فائننسیل کنڈیسن میرے گھر کا اتنا اچھا نہیں تھا اس لئے میں نے کچھ ٹیوشن کے شہرہ لیا میری ماتھمیٹس میں کچھ پکڑ تھی جس کے وجہ سے ٹیوشن میں اچھے پیسے مل جاتے تھے اور اس سے ہمارا فائننسیل جو پرولم تھا بہت حد تک دور ہو گیا آگے کی پڑھائی بھی جائے آگے کی پڑھائی ہے اس کے بعد میں جوری بانکر ہائی سکول سے ہم نے ٹینتھ پاس کیا اس کے بعد پھر ہم ہزاری بھاگ گئے اور وہاں ہم نے گریجوشن کمپلٹ کیا آپٹر دیٹ اس کے بعد میں نے مگرد مرسیٹی سے ہم پوسٹ گریجویٹ ماتھمیٹس میں کیا اور اس کے بعد ڈیلی سے ہم بیٹ کیا بری لائپ میں سٹرگل تو چلتا ہی رہا اسی بیچ میں شادی ہو گئی تھی اس وقت پرمننٹ جاب نہیں تھا کبھی کبھی لائپ میں گھبرار سی ہوتی تھی کہ جو ایم لے کے ہم جو چل رہے تھے ابھی تک کچھ میلا نہیں مگر ایک امید کی کیرن تھی آگے بڑھنے کی للسہ تھی حوصلہ عبزائی کرتے ہوئے لوگوں نے آگے بڑھنے کا پرینہ بھی دیا اور اسی امید کے ساتھ میں آگے بڑھتے گیا اور جیسی میرا بیٹ کمپلیٹ ہوا میرے پاپا نے بولے کہ آپ وہاں کب تک کام کرو گے ایک پرائیویٹ جوب کب تک کام کرو گے آپ یہاں کے جوائن کرو اور میں نے ان کی بات مانا اور پھر میں شرگھاٹی کے سرزمی پہ آگیا اور ایک پروجیکٹ کنیا بیدالے میں جب میں آیا تھا تو یہاں کے مواطاوراں دیکھ کر کہ میرے کو بہت دکھ ہوا بچے بھی بولے کہ پاپا کہاں آگئے اتنے لائٹڈ جگہ سے اتنے اندھیرے جگہ میں کیونکہ اس وقت شرگھاٹی میں لائٹ کا انتظام نہیں تھا بہتی پرولم چل رہی تھی خیر میں نے انہوں نے سمجھایا بولو کہ بٹا ایسا ہے کہ یہ لائف ہے اب ڈاؤن چلتے رہتا ہے ایک دن ایک دن اجالہ آئے گا اور آج ہمارے دونوں بچے ما شاہ اللہ باہر میں ہی پڑھ رہے ہیں ایک جامیا میں ٹویلت کر رہے ہیں جب آپ جوائن کیا کون سا سال تھا دو ہزار نوڈ ہم سترہ دشمبر کو جوائن کیا تھے کون پرچار تھے اس وقت ہمارے پرچار یہ سنکر دیال سنکر سرن سی تھے جس وقت یہ بیلڈنگ کمپلیٹ بھی نہیں ہوتا اوپر کا فلور کا کمپلیٹسن میں کام چل رہا تھا ٹینتھ تھا اس وقت ٹویلتھ ہو نہیں ٹویلتھ تھا مائیگریشن مل چکا تھا مائیگریشن مل چکا تھا بٹو ریسینٹلی ہی مددہ ایمپلیمنٹ میں آیا تھا تو اسی پوسٹ کے لیے ہم لوگ ایک ساتھ نو ٹیچر آئے تھے جس میں ہم تھے ڈاکٹر دیپاگوہو تھے رکبندر جی تھے ایک لیسٹ ہے میرے پاس وہ ہم آپ کو باب بھی بتا سکتے ہیں مگر ہم لوگ ایک اٹھے نو جوائن کیے تھے پھر دھیرے دھیرے وہ آگے اسکول بڑھتا گیا پھلتا گیا پھلتا گیا اور آج ہمارا اسکول کو دیکھ کر کے سبی لوگ تعریف بھی کرتے ہیں اور میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ کم سے میری اسکول کے تعریف لوگ کر رہے ہیں اور اس میں جو بھی کچھ کمیاں نظر آ رہی ہیں آج کے دن کیسی خوشی محسوس کر رہے ہیں آج کے دن ایک کیا کہیں گے اس خوشی کے موقع پر ایجے گارجین ایجے میرا انوبھاؤ کہتا ہے کہ اس اسکول کا سب سے پلا میرا فرس پروڑی ہے ایجوکیشن میں ایمپرویمنٹ لانا سودھار لانا کیونکہ ایجوکیشن بہت بڑی پاور ہے اگر آپ گریبی کو تورنا ہے سوسائیٹی کو مجبوط بنانا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے دنیا کو آگے دکھاتے ہوئے چیرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے تو ایجوکیشن ہی ایک مین بیس ہے ادرواز ہم نہیں سمجھتے کہ ایجوکیشن ہوتی ہے اس لئے ایجوکیشن ایمپورٹن ٹھین ایمپورٹن ٹھین اپ دلائی ویڈاٹ ویڈاٹ ایجوکیشن کانٹ پوسیبل ٹو اہیڈ آف آگے کیا سپنے ہیں سکول کی بہتری کے لیے سپنے ہیں کیا ہے کیسے بہتر کریں گے سب سے پہلی بات ہے کہ ہم ٹیچروں کے بیچ میں کوڈینیشن رکھیں گے کوئی ٹیچر ہم سے ناراض جو ناراضگی ہوگی وہ ہم سے آ کے کہیں کہ سر یہ پرولم ہے انشاءاللہ ہم اس کو ہنڈیڈ پرسنٹ کوشش کریں گے اور ٹیچر کو بھی اپنا دائیت کو نبھائیں ایک صرف پردھان سے آدیس یا جو کہتے ہیں اس کو ہی پر نہیں عمل کریں بلکہ اپنے ویویک سے بھی ٹیچر کام کریں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے بچوں سے کہیں گے بچوں سے یہ کہیں کہ وہ نیحنت کریں آگے کے بارے سوچیں اور کل کے بارے میں دروں سوچیں جو کل کے بارے میں نہیں سوچتا ہے وہ لائف کا ڈیفائن نہیں کر سکتا پیرنٹس کو کیا کہیں گے پیرنٹس کو یہ کہیں گے کہ آپ تو جو بننا تھا سے بن گئے ہوں گے یا آپ کر رہے ہیں بٹ آپ اس سے بہتر بھویش بچوں کو دیں اور اس کے لئے آپ کیا اس کے ساتھ میں افرٹ کر سکتے ہیں وہ آپ ڈھونڈے نہیں سمجھ میں آتا اسکول میں آئے ہم سے پوچھیں اور ہم آپ کو گارلن دیتے ہیں اس طرح سے بچوں کو گارلن دیجئے تاکہ کل کو بچیا آگے بڑھے کیونکہ بچیا ہی کل کا بھویشتہ ہے ڈیولپمنٹ کو لے کر کیا کہیں گے ڈیولپمنٹ بھی ایک بہت بڑا پارٹ ہے لائف کا دیکھتے ہیں ہمارے کیا ہاں سٹوڈینٹ کی سنکھیا تین ہزار کے آس پاس میں ہے اس کے ریسیو میں میرے پاس کمرا اگدم بلکل نہیں ہے تو میں جو بھی اس کے ریلیٹیڈ جو سسٹم ہے اس کے حساب سے میں آگے بات کروں گا اور ان سے نیبیدن کروں گا کہ ہمارے جو سٹوڈینٹ کا جو سٹینٹ ہے اس کے حساب سے آپ اس کو کھلے اور ایڈیوکیسن کا خوزبوش چادر فیلے بس یہی میرا کہنا آخری سوال کبھی بھرستہ چار کا انزام لگتا ہے سکول پہ کہ بچوں کے ساتھ کچھ لین دن کیا جاتا ہے پیسے لیے جاتے ہیں ان کاموں کے لیے جن کے لیے پیسہ نہ لیا جانا چاہیے ان سب آروپ کبھی کبھی لگتے ان آروپوں کے بارے میں کیا کہیں گے میری شنگیان میں آنے پر میں اس آروپوں کو دیکھوں گا اور جو اس سے ریلیٹیڈ ہوں گے چاہے کوئی تیچر ہو یا سٹوڈینٹ ہو دونوں میں بیچ میں کا بات ہوتی ہے اور کیسے لین دن ہوتا اس پر میں نگرانی ضرور رکھوں گا اس سے یہ ہوگا کہ بسواس بڑھے گا تو بسواس بڑھے گا تو بھرہش چار ہٹے گا یہ چیزیں ہیں کیونکہ دنیا میں بھرہش چار کو کبھی کوئی قبول نہیں کرتا اور بھرہش چار ایک دیمک جیسا ہوتا ہوتا ہمارے سوسائیٹی کو سماج کو اسکول کسی دوسرے ہم دینا یہ چاہتے ہیں کہ میرے کو کورپریٹ کریں ہم ان کو کھرے اتریں ان کے نظروں میں جو ان کی اچیب ہے ان کو جو ڈیمانڈ ہے اس پر ہم کھرے اترنے کوشش کروں گا بہت بہت شکریہ سر ہم سے بات کنیو ویور سن رہے تھے بات چیت میں یہاں پروجیکٹ ساتھ جی ہم سے جڑنے کے لئے بہت شکریہ